اس امیت کی کرن کا نام تھا اور سنداروں کا سارا ہنساٹ کے پاک چکتہ کرے گا کون جیے گا نہیں جیے گا سن جلیلہ بنسالی اپنی بہو پر تقشیت فلم انشاءاللہ پر کام کرنا شروع کریں گے میڈیا میں آ رہی خبروں کے معنی تو سلمان خان کے ساتھ ایک بار پھر سے سن جلیلہ بنسالی کام نہیں کرنے جا رہے ہیں پہلے ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ سن جلیلہ بنسالی سلمان خان اور آلیہ بھٹ کے ساتھ انشاءاللہ کی شوٹنگ شروع کریں گے لیکن میڈیا ریپورٹس کے معنی تو سلمان خان اور سنجلی لبھنسالی میں فلم کی کہانی کو لے کر کچھ مدبھید ہیں اب خبر آ رہی ہے سلمان خان کو انشاءاللہ فلم سے ریپلیس کر دیا گیا ہے کون سے ہیرو کو کاسٹ کیا گیا ہے جاننے سے پہلے چینل پر اگر آپ ہمارے پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر لیں انشاءاللہ فلم سنجلی لبھنسالی کی مہدوکانشی فلم ہے اس فلم کو بنانے میں وہ کوئی بھی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے فلم کی کہانی کے ساتھ بھی سنجلی لبھنسالی کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے انہوں نے وہ اپنا من بدل لیا ہے میڈیا ریپورٹس کی معنی تو سلمان خان کی جگہ آپ سنجلی لبھنسالی شاروخ خان کے ساتھ فلم کو بنائیں گے ساتھی ساتھ فلم میں آلیا بھٹ کی جگہ دیپکا پادکون دکھائی دیں گی دل دے چکے سنم دیبداز بازی راو مستانی پدماوت اور گنگوائی جیسی ہٹ فلمیں دینے والے سنجلی لبھنسالی ہیرہ منڈی سے اب بیپ سیریز کی دنیا میں ڈیبیو کرنے جا رہی ہیں سنجلی لبھنسالی کے اس پیریڈ ڈراما فلم کو نیٹ فلکس پر ریلیز کیا جائے گا اس کے بعد نردشک سنجلی لبھنسالی بڑے بجٹ کی فلم انشاءاللہ کی شروع کریں گے ریپورٹس کی مانے تو انشاءاللہ فلم کو دوزار پچیس میں ریلیز کیا جائے گا جو کی دسمبر میں ریلیز ہوگی آپ سبھی لوگ کو انشاءاللہ مووی کا کتنے زیادہ انتظار ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اسی طریقے کے اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہد